اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اب بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کے اوپر پریس کر کے آل کے اوپر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ہمیشہ ملتا رہے تو فرنڈز اگر آپ یوٹیوب چینل ارٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیانوہ اپلیکیشن کیانوہ اپلیکیشن آپ کو اپنے فون میں انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ اسے اوپن کر لیں گے یہ دیکھئے میں اسے انسٹال کر چکا اور پھر میں نے اوپن کر لیا یہ کیانوہ کا اس طرح سے لوگو آئیکن آپ کے سامنے شو ہوگا اس کے بعد آپ کیانوہ کے ہوم پیج میں آ جائیں گے کیانوہ کے اندر جب آپ انٹر ہوں گے تو کیانوہ کے اندر آپ کو فرنڈز بنا بنایا ہوا ڈیزائن بنا بنایا ہوا آپ کو ہر ایک طرح کا ہر ایک کیاڈگریز کا ڈیزائن ہر ایک طرح کا لوگوز ہر چیز آپ کو یہاں پہ بنایا ہوا مل جائے گا آپ کو صرف اپنے کیٹرگریز کے حساب سے اپنے ضرورت نیٹ کے حساب سے جو بھی چیز آپ کرنا ہو بنانا ہو آپ کیا کر لیں گے سرچ کر لیں گے سرچ بار میں آپ کیا کریں گے ٹائپ کریں گے جیسے کہ میں جو یہ یوٹیوب چینل ارٹ بنانا ہے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا سرچ بار میں سرچ کروں گا کہ یوٹیوب چینل ارٹ میں یہاں پہ سرچ کر لیتا ہوں یوٹیوب چینل ارٹ یوٹیوب چینل ارٹ جیسے آپ کچھ بھی یوٹیوب چینل لکھنے جائیں گے یہاں پہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک یوٹیوب چینل ارٹ آ گیا یہاں پہ بیوٹی یوٹیوب چینل ارٹ میک اپ یوٹیوب چینل ارٹ آپ جو ہے چینل ارٹ میں بھی کیٹرگریز ہے آپ اپنے کیٹرگریز کیٹرگریز ٹائپ کر کے بھی سرچ کر سکتے ہیں تو سیمبلی میں یوٹیوب چینل ارٹ کے اوپر پریس کر دیا یوٹیوب چینل ارٹ پریس کرنے کے بعد آپ کے سامنے یوٹیوب چینل ارٹ بہت سارا یہاں پہ دکھے گا بہت سارا یہاں آپ کو یوٹیوب چینل ارٹ یوٹیوب کور فوٹو آپ کو بنایا بنایا وہ مل جائے گا آپ کو یہاں پہ کرنا ہے کوئی بھی ایک چوز کر لینا ہے کوئی بھی ایک جو ہے ڈیزائن کوئی بھی ایک کور فوٹو آپ کو یہاں پہ سیلیکٹ کر لینا ہے پھر آپ کو اس کے اوپر جو بھی ٹائپ گرافیٹ ٹیکسٹ یا جو بھی گرافکس رہے گا اس کو اپنے حساب سے اس کو کسٹمائز کر دینا ہے ایڈٹ کر لینا ہے وہ کیسے کریں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے میں ایک چوز کر لیتا ہوں ایک چینل آرٹ یہ کور فوٹو میں پہلے سیلیکٹ کر لیتا ہوں فرنڈز پہ یہ والا یہ یوٹیوب چینل کور اٹ میں سیلیکٹ کرتے ہوں اس کے اوپر میں نے پریس کر دیا اس کے اوپر پریس کرنے کے بعد فرنڈز اب آپ کو اس کے نیچے ایک ایڈٹ کا آپشن دکھائی دے رہا ہے آپ کو کرنا کیا ہے ایڈٹ کے اوپر پریس کر دینا ہے ایڈٹ کے اوپر جو ہی پریس کریں گے فرنڈز تو یہ آپ کے سامنے کچھ تو فرنڈز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو اس کے اندر کچھ بھی چینج کرنا ہو کچھ بھی کسٹمائز کرنا ہو تو آپ یہی سے کر سکتے ہیں وہ کیسے کرنا ہے جیسے کہ مجھے یہ جو ٹیکسٹ ہے اس ٹیکسٹ کو مجھے یہاں سے ریموب کرنا ہٹانا ہے اور مجھے اپنا ٹیکسٹ یہاں پہ ڈالنا ہے تو یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر آپ کیا کریں گے دو بار پریس کریں گے اس کے اوپر دو بار پریس کریں گے تو یہ سیلیکٹ ہو جائے گا یا پھر اس طرح سے آپ جو ہے اس کو کیا کر دیں گے remove کر دیں گے remove کرنے کا وعد friends آپ کیا کریں گے یہاں پہ اپنا تیکسٹ ڈال دیں گے جو بھی آپ کا اپنا تیکسٹ ہے وہ آپ اپنا تیکسٹ ڈال دیں گے یہاں پہ یہ دیکھئے آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اپنا تکسٹ enter کر دیا اب آپ کو اگر اس تکسٹ کا color change کرنا ہو تو یہ دیکھیں یہاں سے color change کر سکتے ہیں اگر اس کو آپ کو چھوٹا یا بڑا کرنا تو یہاں سے کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ اس کا اسٹائل چینج کرنا چاہتے تو یہاں سے کر سکتے ہیں بولڈ کرنا چاہے تو یہاں پہ بھی لکھا ہے یہاں پہ لیفٹ رائیڈ یا میڈل کرنا چاہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس کے اندر کچھ اور انٹر کرنا چاہتے ہیں کچھ اور ڈالنا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ پلس کا آئیکن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلس کا آئیکن ہے پلس کے آئیکن کے اوپر پریس کریں گے اس کے بعد اگر آپ کچھ اور ٹکٹ ڈالنا چاہے تو یہ ٹکٹ کے اوپر کلک کریں گے کوئی ایمیج اگر ڈالنا چاہے یا کوئی لوگو یا کوئی ڈیزائن اگر آپ اس کے اوپر ڈالنا چاہے تو ایمیج کے اوپر پریس کریں گے تو اس طرح سے جو بھی آپ ڈالنا چاہے تو یہاں پہ سکرول لیفٹ کر کے آپ کچھ بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں کچھ بھی تو فرینڈز جیسے کہ مجھے ٹکٹ ڈالنا ہے تو یہ ٹکٹ کے اوپر میں نے پریس کر دیا اس کے بعد ایڈ سم ٹکٹ ہو آف یور آون اس کے اوپر پریس کر دیا اس کے بعد آپ انٹر یور ٹکٹ جو ہے اس کے اوپر پریس کر دیں گے اس کے بعد یہ سیلیکٹ ہو جائے گا تو آپ اسے ریموب کر دیں گے اس کے بعد آپ کچھ بھی اب جیسے کہ میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں تو دیکھیں فرینڈز میں نے اپنا یہاں پہ ٹیکسٹ انٹر کر دیا اب آپ کو میں اس کو جو ہے دکھا دیتا ہوں نیچے کر کے یہ دیکھ سکتے آپ یہ والا ٹیکسٹ میں نے انٹر کرا اب وہ ہی اس اسی طرح سے اگر آپ کچھ بھی یہاں سے چینج کرنا چاہے تو چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ مجھے کلر چینج کرنا ہے تو کلر چینج کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ بہت سارا کلر دکھ رہا ہے تو دیکھیں فرینڈز میں نے یہاں پہ کلر چینج کر دیا اور یہاں پہ میں نے اس کا کلر جو ہے وائٹ رکھا اب آپ کو اس کو سیب کرنا ہے جو بھی انٹر کرنا ہو یا جو بھی ریموب کرنا ہو سارا چیز کر گے جو ہے اب آپ کو اس کو سیب کرنا ہے اپنے فون میں تو یہاں پہ سب سے اوپر رائٹ سائیڈ میں دو اپشن دکھائی دیرا ہے ڈاؤنلوڈ کا آئیکن دکھ رہا آپ کو آپ کو یہاں پہ کونے والے پہ کلک کر دیرا ہے کونے والے پہ کے اوپر پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ دو اپشن دکھ رہا ہے save as a suggested save as a image آپ سب سے اوپر والے کے اوپر پریس کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کا اپشن ہے آپ ڈاؤنلوڈ کے اوپر پریس کر دیں گے آپ ڈاؤنلوڈ کے اوپر پریس کرنے کے بعد آپ کا یہ ڈیزائن یہ دیکھئے preparing your ڈیزائن یہ آپ کے فون میں اس طرح سے سیب ہو جائے گا آپ دیکھئے یہ پھلی طور سے سیب ہو چکا ہے you saved your ڈیزائن اوپر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں successfully saved لکھا آ رہا ہے تو پھرنس اس طرح سے آپ جو ہے کوئی بھی ڈیزائن تیار کر سکتے ہیں یا یوٹیوب چینل cover art جو ہے ڈیزائن کر سکتے ہیں مجھے آشا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا جب آپ کا یہ ڈیزائن سیب ہو جائے گا تو آپ کے موبائل میں جو بھی شوشل میڈیا پلٹ فارم رہے گا وہ سارا یہاں پہ شو ہوگا اگر آپ چاہیں تو اس پلٹ فارم کے اوپر شیئر کر سکتے ہیں تو فرنس مجھے شیئر نہیں کرنا بس یہیں تک آپ کو مجھے سکھانے کا مقصد تھا آج ٹاف لیکس ہو thank you very much